موسیقی 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 سرمایہ کار تو ہمیں پسند نہیں کرتے غریبوں کی پارٹی غریبوں کے لیے ہی ہے اور ہماری تقریباً 98% عبادی ہے بھی لو لیول سے نیچے تو انہی کے لیے ہم تو ہمیشہ ہماری پارٹی کا مقصد ہی ہے ہی ہے کہ ان کی فلاو بیل پوری غریب لوگوں کی فلاو بیل پوری اچھا اجازت صاحب جس طرح اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے ایک گورنمنٹ گئی ہے اور دوسرا بھی معاشیت بدحالی ہے غریب عوام جو ہیں وہ پریشان ہیں کاروبار نہیں ہیں بدحالی اتنی زیادہ ہے کہ بروگارگی بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں تو پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں ہیں علاقے اتحادیوں کے ساتھ ان کی گورنمنٹ ہے تو کتنی کامیاب ہو سکے گی عوام کو ریلیف دینے میں سر فیلحال تو بہت مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے اور حکمران جماعتوں کی اتحادی جماعتوں کے لیے بھی ایک ٹف ٹائم ہے ان کی انشاءاللہ ان کی صلاحیتوں کا عوام کو جلدی اندازہ ہوگا چار پانچ مہینے میں چیزیں کنٹرول میں آنی شروع ہو جائیں گی مہنگائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈالر آپ کے بس میں نہیں ہے تیل کی پرائسز آپ کے بس میں نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے ایک جھٹکا سا لگا ہے عوام کو کچھ تکلیف میں ہیں عوام کافی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دو تین چار چار ایک مہینے تک چار پانچ مہینے تک کافی معاملات میں بتری آ جائے گی اچھا جیسے پی ٹی اے کی گورنمنٹ سابق اب وہ ہستجاج پہ ہے روز وہ ہستجاج کر رہے ہیں ایک پورٹنٹ حکومت کیا لگتا ہے آپ کو یہ حکومت چھے ماہ تک چلی جائے گی یا اپنا اقتدار کا جو پیرڈ ہے وہ پورا کرے گی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری تک انشاءاللہ یہی گورنمنٹ رہ گیا اور وقت پہ انتخابات ہوں گے اور یہ پانچ مہینے میں میں نے آپ کو کہا کہ حالات کو کنٹرول بھی کر لیں گے عمران خان صاحب کا جو علامیہ ہے جیسے امپورٹنٹ کومت کا لیا گیا کیا وہ آنے والے الیکشن میں ہیں وہ آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہوگا سر جھوٹوں کا ٹولہ ہے عوام کو ویسے برگلاتے ہیں ان کے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں آپ نے چار سال ساڑھے چار سال آپ بھی اسی ملک کے باشین دیں آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ آپ کا کیا کوئی پالیسی نہیں ان کی یوٹن صبح ایک بات ہوتی ہے شام کو دوسری ایسے حکومتیں نہیں چلتی ہیں یہ سلیکٹڈ نالائک لوگ تھے یہ کوئی الیکشن لڑکے جیت کے نہیں یہ آئے وے سلیکٹ کیے گیا تھے اور سلیکٹرز کو بھی اب احساس ہو گیا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے جی چار سار آخری سوال آپ سے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر ہوگا ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ہوگا تو آنے والے الیکشن میں آپ پپس پارٹی کو کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں کیا وہ فاق میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنا پائے گی اور دوسرا جیسا کہ آپ اینڈ نائشی نائن سے جو ہیں وہ الیکشن خود بھی لڑ رہے ہیں تو کیا اقدامات ہیں آپ کی عوام جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو اب کیا اقدامات کریں گے اپنی عوام کے لئے انشاءاللہ بے روزگاری مہنگائی انہی پہ سب سے پہلے تو انہی پہ کنٹرول کیا جائے گا اس کے بعد صحت ہے پھر ڈیویلپمنٹ کے کام ہیں جو عوام کے لئے ہیں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پیسے وے طبقے کو روزگار کی ضرورت ہے وہ نوکری کی شکل میں ہو یا کاروبار کی شکل میں ہو انشاءاللہ پیپلز پارٹی ایسے پلان لے کیا ہے کہ اگر آپ زیادہ ایمپلائیمنٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو روزگار پہ لگایا جائے گا ان کو سکل دیا جائے گا عوام کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں گورنمنٹ بنائے گی جہاں پنجاب میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں بنائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ یہ تھے میرے صاحب چوری اجاز صاحب جو ظلئی صدر ہیں پیپلز پارٹی فیصلہ آباد کے اور امیدوار ہیں ان اے نائنٹی نائن کے وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے پور عظم ہیں اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کیا پورے پاکستان میں وہ گورنمنٹ بنائے گی اور آنے والی جو دن ہیں وہ خوشحالی کے لیے ہوں گے اور عوام کو ہم جیسا کہ پہلے بھی اپنے دوروں میں ریلیف دیتے رہے ہیں ہم ضرور دیں گے تینکیو